رحمان الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ ہمارے پاس بک ہے جو کہ ایٹلینٹک بکس ہے ایٹلینٹکس والوں کی بک ہے یہ والی آج ہم اس بک میں سے اپنا چپٹر نمبر فائف سٹارٹ کریں گے ہمارے پاس چپٹر نمبر فائف ہے سمپلیفیکیشن ڈائریکٹ ایکسرسائز کی اوپر جانے سے پہلے ہم نے اس ایکسرسائز سے ریلیٹڈ کچھ ایسے کونسیپٹ سمجھنے ہیں جو کہ ہمیں اس کو سولو کرنے کے لیے سمپلیفیکیشن مینز کہ آپ نے کسی بھی کوسٹن کو سمپلیفائی کرنا ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے اس کے بعد آجائے اس میں آپ نے رول اپلائی کرنا ہے بورڈ ماس رول بورڈ ماس رول اس میں اپلائی ہو رہا ہے بورڈ ماس رول کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ ہے کہ یہ آپ کے بک کے نیچے دیا ہوا ہے پیج نمبر ففٹی وان کی اوپر پیج نمبر ففٹی وان پہ یہ دیا ہوا ہے انہوں نے بک والوں نے بورڈ ماس مینز بی او فور بریکٹ اوف بی او کا مطلب ہے بریکٹ اوف ڈی فور ڈوی این ایم فور ملٹیپلیکیشن اے فور ایڈیشن ایس فور سب فریکشن یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ فولو دا آرڈر آف دیز اپریشن ٹو سول ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے بورڈ ماس رول کے اندر اس آرڈر کو فولو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی سوال کو میتھمیٹیکل پرابلم کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم نے بورڈ ماس کے رول کو اپلائے کرنا ہوتا ہے اور بورڈ ماس کی رول کے اندر اس آرڈر کو ہم نے فولو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آ جاتے ہیں بیسک فور اوپریشن ملٹیپلیکیشن ایڈیشن اور سبٹیکشن ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ان فور بیسک اوپریشن کو اپلائے کرنے سے پہلے ہم نے بریکٹ اوف کی بات ہو رہی ہم نے بریکٹ کا رول اس میں اپلائے کرنا ہے اور بریکٹ کا رول ہمارے پاس کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بی بریکٹ کے بارے میں پڑا ہے لیکن اب مزید اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو بریکٹ میں آپ نے کہہ کرنا ہے سب سے پہلے بار ٹھیک ہے یا آپ کے پاس جو چھوٹی سی لمبی سی لائن ہے یہ بار اس کو پڑتے ہیں یہ بار آپ نے سب سے پہلے سالف کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا سالف کرنا ہوتا ہے راؤنڈ بریکٹ راؤنڈ بریکٹ اور پرینسز ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہیں کرلی بریکٹ اور بریسز یہ اس کو راؤنڈ بریکٹ بولتے ہیں اس کو کرلی بریکٹ بولتے ہیں اور اس کو باکس بریکٹ بولتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے بار کو یوز کرنا ہے پھر آپ نے راؤنڈ بریکٹ کو یوز کرنا ہے دن آپ نے کرلی بریکٹ اور لاسٹ میں آپ نے باکس بریکٹ کو یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا ایک اوپر تو نہیں اگر کسی بھی ویلی اوپر باہر ہے تو سب سے پہلے اسے سولف کریں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے بریکٹ دیکھنا ہے کہ راؤنڈ بریکٹ کدھر ہے راؤنڈ بریکٹ جہاں پر بھی اگر سوال میں ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کے اندر والی ویلیو کو کرنا ہے پھر ہم نے کلی بریکٹ کے اندر جو ویلیوز یہ اس کو سولف کرنا ہے جیسے جیسے سولف کرتے جائیں گی یہ بریکٹ خود ریموو ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے نا بریکٹ کے اندر جب ہم ویلیو کو سولف کریں گے نا تو اس میں یہ والے ان میں سے کوئی نہ کوئی سائن یوز ہو رہے ہوں گی تو اس کو ہم نے اس آرڈر کے تحت یوز کرنا ہے فور اگزمپل اگر راؤنڈ بریکٹ کے اندر آپ کے پاس ایک سیمبل یوز ہو رہا ہے ملٹیپلائی کا اور ایک یوز ہو رہا ہے مائنس کا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آرڈر میں کون آرہا ہے دیکھیں ملٹیپلائی تو آپ نے مائنس والی بیلیو کو سولف نہیں کرنا سب سے پہلے ملٹیپلائی کو سولف کرنا ہے اور اس کا جو آنسر آئے گا اس کو پھر مائنس اس کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے اس آرڈر کو فولو کرنا ہے سوال میں ٹھیک ہے یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہی اس پیرگراف کے اندر لکھی نہیں ہے اب ہم جاتے ہیں ایکسیس آئیز پہ جی سٹوڈن ہم نے ایکسیس آئیز 5.1 اوپن کر لی ہے اس ایکسیس آئیز میں آپ کی بس ٹوٹر 11 کوسٹن ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں ہم صرف کوسٹن نمبر 1 کو سولف کریں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو بورڈ ماس رول بتایا گیا میری ایک اور ویڈیو کے اندر بھی صرف بورڈ ماس رول کے بارے میں بتایا گیا اگر آپ کو یہاں سے کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں صرف بورڈ ماس رول کا اس کے بارے میں بتایا گیا ٹھیک ہے تو ابھی اس کوسٹن کو ہم فرسٹ کوسٹن کو سولف کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ باقی کوسٹن کو بھی سولف کریں گے ٹھیک ہے تو جلی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے کوسٹن لکھ لیا یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ہمارے پاس جو ہے نا راؤنڈ بریکٹ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو ہم نے جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نے نہیں سوچنا کہ یہ تو ادھر تو وہ بریکٹ ہے ہی نہیں یا وہ سائن ہی نہیں ہے ہمیں جو گیون ہے سوال اس کے اندر جو چیزیں گیون ہیں ہم نے ان کو آرڈر کے مطابق سولف کرنا ہے ٹھیک ہے راؤنڈ بریکٹ کے بعد کون سے بریکٹ آتی تھی کرلی بریکٹ کرلی بریکٹ تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے اب ہم نے سب سے پہلے کرلی بریکٹ کو سولف کرنا ہے باقی کا کوسٹن ہم ساتھ اتارتے جائیں گے ان ویلیوز کو ہم نے بہت دھیان سے لکھنا ہے تاکہ اس میں پلس فائنس کی مسٹیک نہ آئے ورنہ آپ کا آنسر غلط آ سکتا ہے اب دیکھیں ان دو کے اندر کیا ہو رہا ہے سبٹریکشن ہو رہی ہے فریکشن ویلیو کی جب سبٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نے اچھے والی ویلیوز کا لے لیتے ہیں 4 اور 7 کا LCM لے 710074 представля 4 2204 چھوٹے سے چھوٹا ٹیبل کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو فیکٹر آئین کو Air کر لیتے ہیں 4 يال 40 آئے گا سیون کا ٹیبل کتنے زہر ٹونٹی ایٹ کو کٹ رہا ہے ہاو مینی ٹائمز سیون کاٹ در ٹونٹی ایٹ سیون فورزار فور کو ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے تو فورٹی آئے گا فور سیونزار فور سیونزار سیون کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو فورٹین ٹھیک ہے کرلی بریکٹ کو کلوز باکس بریکٹ کلوز اب یہاں پہ فورٹین میں سے فورٹین مائنس کریں ذرا کیا آتا ہے آپ نے رف عمل میں ساتھ لازمی سولو کرتے جانا ہے پیپر میں بھی اس جیس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹونٹی سکس ٹونٹی سکس بائی ٹونٹی ایٹ ٹھیک ہے سیکنڈ آپ کے پاس سٹیپ ہے 3 بائی 4 آپ نے لکھنا ہے مائنس 5 بائی 10 ملٹیپلائی ٹونٹی سکس بائی ٹونٹی ایٹ اب آپ کی یہ دیکھیں جب آپ نے آنسر فائنڈ کر لی کرلی بریکٹ کا تو اب کرلی بریکٹ نیکس ٹیپ میں آپ کرلی بریکٹ نہیں لکھ ہوگی کیونکہ مزید اب اس پہ کوئی اس کے ساتھ ویلیو نہیں بچی ہے تو ہم اس بریکٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور اموک کر دیتے ہیں اب آپ کی بوکس بریکٹ آگی جو کہ لاسٹ والی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ ان دونوں کے درمیان دیکھیں ملٹیپلائی کا سیمبل آگیا ہے ایک سیمبل ہے اب ہم نے اسی کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسا ٹیبل کتنے زار ویلیوز کو کاٹ رہا ہے ایک ٹائم پہ ایک ٹیبل دو ویلیوز کو لازمی کاٹیں جیسے کہ دو کا ٹیبل ان دونوں کو کاٹ رہا ہے ٹو فائیوزار ٹین ٹو وانزار ٹو ٹو تھریزار سکس ٹھیک ہے اور دیکھیں فائیو وانزار فائیو فائیو وانزار فائیو اب بچہ تھرٹین اور ٹونٹی ایٹ ان کو کوئی بھی ٹیبل نہیں کاٹ رکھ کیونکہ یہ پرائم نمبر ہے اور یہ ایک ایون نمبر ہے تو ان کی کٹنگ پوسیبل نہیں ہے اوپر تھرٹین ہے اور نیچے ٹونٹی ایٹ اب اس میں بھی یہی ویلگو بچ گئی ہے تو اب یہ والی بوکس بریکٹ ریموو ہو جائے گی ٹھیک ہے مائنس تھری بائی فور اب ہم نے ان دونوں کا ایلزیم لے لینا ہے فور اور ٹونٹی ایٹ کا دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے فور وانزار فور فور سیونزار ٹھیک ہے ٹونٹی ایٹ ہی آئے گا فور سیونزار اور سیون تھریزار ٹونٹی وان تھرٹین اچھے یہاں پہ آپ نے ایکول لازمی یوز کرنا ہے ایکول ایک مسٹیک ہوتی ہے آپ کی پویسن میں اگر آپ یوز نہیں کرتے ٹونٹی وان میں سے تھرٹین کو مائنس کریں کیا آتا ہے ایٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس ایٹ بائی ٹونٹی ایٹ اب یہاں پہ اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ٹو فور سار ایٹ ٹو وانزار ٹو ٹو فور سار ایٹ کی کہ فور بائی فورٹین آ رہا ہے پھر بھی اس کی کٹنگ ہو رہی ہے ٹو ٹوزار فور ٹو سیونزار فورٹین یعنی کہ ٹو بائی سیون ہمارا جو ہے آنسر آ گئے ٹھیک ہے یہ آپ کا فائف پوائنٹ وان کا کوسٹن نمبر وان ہم نے اس ویڈیو میں سولو کر لیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم مزید کوسٹن کریں گے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کوسٹن نمبر وان ہم نے کیا ہے کوسٹن نمبر آئی تینگ اس میں سے کوسٹن ایک یا دو کوسٹن ایسے ہیں ان کے آنسر پیچھے بک میں غلط دیئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بک سے ان کو میش نہیں کرنا آئی تینگ کوسٹن نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے اس کا آنسر جو ہے وہ بک میں بائی مسٹیک غلط ہے ٹھیک ہے بک میں مسٹیک بھی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہمارے اس کوسٹن کا جو آنسر ہے وہ ٹو بائی سیون آیا ہے ٹھیک ہے ہم پیچھے بک میں بھی میش کر لیتے ہیں ہمارا آنسر ٹھیک ہے کی نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فائف پوائنٹ وان ٹھیک ہے یہ ہے فائف پوائنٹ وان اور کوسٹن نمبر وان کا آنسر کیا آیا ہوئے ٹو پوائنٹ سیون آئی سوری ٹو بائی سیون ٹھیک ہے لیکن نیکسٹ آگے جا کے مسٹیک ہاری ہے کوسٹن نمبر ٹو یا تری میں وہ سول کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی اس کا بک میں آنسر رونگ دیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے پرشان نہیں ہونا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ